بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو داغ نہیں دیتے اور منطر نہیں کرتے اور اپنے پروردگار پر توقل کرتے ہیں اس وقت اکاشہ کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جسے پہلے اکاشہ کہہ چکا حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم وہ کہیں گے حاضر ہوں تیری خدمت میں تیری اطاعت میں اور سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے حکم ہوگا دوزخیوں کی جماعت نکالو وہ ارض کریں گے دوزخیوں کی کیسی جماعت حکم ہوگا ہر ہزار آدمیوں میں سے نو سو نانانوے آدمی نکالو جہنم کے لیے اور ایک آدمی فی ہزار جنت میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی تو وقت ہے جب بچہ بڑا ہو جائے گا باوجہ ہول اور خوف کے یا اس دن کی درازی کی وجہ سے اور ہر ایک پیٹ والی عورت اپنا پیٹ ڈال دے گی اور تو دیکھے گا لوگوں کو جیسے نشہ میں مست ہیں اور وہ مست نہ ہوں گے مگر اللہ کا عذاب سخت ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس عمر کے سننے سے بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے اس ہزار میں سے ایک آدمی جو جنتی ہے ہم میں سے کون نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کہ یاجوجو مجوج کے کافر اس قدر ہیں کہ اگر ان کا حساب کرو تم میں سے ایک آدمی اور ان میں سے ہزار آدمی پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کی ایک چتھائی آدمی تم میں سے ہوں گے اس پر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے تہائی آدمی تم میں سے ہوں گے اس پر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور تکبیر کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے آدھے آدمی تم میں سے ہوں گے تمہاری مثال اور امتوں کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں ہو یا ایک نشان گدے کے پاؤں میں حضرت سیدنا سحیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جا چکیں گے اس وقت اللہ تعالی فرما دے گا تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو وہ کہیں گے کیا تم نے ہمارے مو سفید نہ کیے ہم کو جنت نہ دی جہنم سے نہ بچایا اب اور کیا چاہیے پھر پردہ اٹھ جائے گا اس وقت جنتیوں کو کوئی چیز اس سے بھلی ملوم نہ ہوگی یعنی اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیثیں مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین